لوگ سبح چناؤں سے پہلے نویڈا میں بڑی ماترہ میں کیش برامت ہونے سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس چناؤں میں کس طرح سے دھن بل کا استعمال کرنے کی پختہ تیاری کر لی گئی ہے نویڈا پولیس کو مخبیر کے ذریعے سوچنا ملی کہ سیکٹر باسٹ سے کوئی شخص کیش لے کر گزرنے والا ہے پولیس نے اس گپت سوچنا کے آدھار پر چیکنگ کے دوران ایک فورچنر گاڑی کو روکا اور تلاشی لی گئی تو بیک سے سترہ لاکھ روپے برامت ہو گئے پوچھتاش کے دوران آروپی اس کے بارے میں ٹھیک جانکاری نہیں دے پایا تو پولیس نے آروپی کو حراست میں لے کر انکم ٹیکس ویبھاگ کو زبط کیے گئے کیش کی جانکاری دے دی اب پولیس اور انکم ٹیکس ویبھاگ معاملے کی چھانبین کر رہا ہے دلی کے روہنی علاقے سے بھی دلی پولیس کے سپیشل سیل نے لوگ سبح چناؤں سے پانچ ہفتے پہلے ہتھیاروں کی بڑی کھیپ پکڑی ہے سپیشل سیل نے دو لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے پچاس سے زیادہ پسٹل زبط کی ہے یہ حال کے دنوں کی سب سے بڑی برامتگی ہے دونوں لوگوں کو روہنی سے گرفتار کیا گیا چناؤں کے مدنے نظر دلی پولیس ان دنوں سکریے ہیں اور خاصی نظر رکھی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی کھٹ پٹ ہتھیار پرامت کیا جا چکے ہیں